سلام علیکم دیسی خون کوکنگ سے مریم شہزاد کا سلام ہو آج ہم سی کباب بنائیں گے فوٹ سٹیٹ سٹائل کے جو کہ بہت ہی مزیدار سے تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی آسان ریسپی جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے تو چلیں تیاری کرتے ہیں مسالے جو ان کباب میں ہم ڈالیں گے وہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے جو کہ ہم اس میں ایک ٹیبل سپون لیں گے کم یا زیادہ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں نمک ہم اس میں ٹو ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کم یا زیادہ جو ہے وہ بھی آپ اپنے ٹیس کے مطابق کیجئے گا سابود دھنیا جو ہے یہ ہم اس میں ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے بھر کے اور ساتھ ہی ہمیں پیسہ ہوا دھنیا بھی چاہیے ہوگا جو کہ ہم اس میں ٹو ٹی سپون اس میں ڈالیں گے پیاز ہم نے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیم سائز کے ہمارے پاس پیاز تھے دو ان کو ہم نے کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ادھر کا ایک ٹکڑا لیا تین سے چار ہری مرچے لی اور ساتھ ہم نے لیسن لیا جو کہ ایک ٹیبل سپون کے برابر جو ہے ہم لیں گے اور ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا ہم اس میں گھی کا استعمال کریں گے تو چلیں تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہم نے ان تمام مسالوں کو لینا ہے اور گرائنڈر میں ڈالنا ہے اور ساتھ ہم نے پاوڈر مسالوں کو بھی ساتھ ہی اس کے گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم چکن پر لگا دیں گے اور دوسری طرف ہم نے آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھتیا ہے جو کہ ہم کبابوں کو تلنے کے لیے استعمال کریں گے اب یہاں پر ہم نے پیاز کو ہری مرچ کو لیسن کو ادھرک کو ہم نے ڈال دیا اور ساتھ ہم نے پاوڈر مسالے جو ہے یہ بھی ہم نے ساتھ ہی ڈال دینے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں زیرے کا استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون جو ہے آپ اس میں زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو ہم گرائنڈر میں ڈال کے ان کو گرائنڈ کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے اب یہاں پر ہم تمام مسالوں کو گرائنڈ کر لیتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردہ سی فائن پیسٹ ہمارے پاس تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو چکن پر اچھے طریقے سے لگا دیتے ہیں اور ساتぎ ہم دھنیا اور بدینہ جو ہے وہ بھی ہم اس پے لگا دیں گے اب یہاں پر یہ دیکھیں تمام مسالہ جو ہے ٹکن پر ہم نے لگا دیا اچھے طریقے سے اس کو ہم mix کر لے کے اور تقریباً 15 سے 10 minutes کے لیے ہم اس کو scholes میں رچ دیں گے یہ دیکھیں دھنیا اور بدینہ جو ہے وہ بھی اس کے ساتh ہم اس میں add کر لیں گےám یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سے یہ کباب جو ہے یہ تیار ہوتے ہیں اب یہاں پر دھنیا اور پدینہ بھی ہم نے ڈال دیا اور ایک ٹی بل سپون کے برابر جو ہم نے آپ کو گھی کہا تھا یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا اب ہم ان کو اچھے طریقے سے ہاتھوں کے مدد سے ان کو مکس کرتے ہیں تاکہ تمام مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے لگ جائے اس کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اب یہاں پر کبابوں کو تلنے کے لیے جو ہم نے شیلو فرائی کریں گے اس کے لیے ہم نے توا لیا اور توا پہ ہم نے ڈال دیا آپ اس کو باربیکیو بھی کر سکتے ہیں تو چلیں کیمے کو نکالتے ہیں اور کباب بناتے ہیں اب یہاں پر ہم نے کیمے کو نکال لیا اور ساتھ ہی ہم نے ووڈ کی جو سٹکس ہی یہ ہم نے لے لی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں سمپل جو سپون ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی آپ کبابوں کو شکل دے سکتی ہیں اگر آپ کو لگے کہ کیمہ یہاں پر بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہے تھوڑا سا ملٹ ہے تو آپ اس میں کون سٹار جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون اس پر ڈال سکتی ہیں جس سے کباب جو ہے وہ بڑے ہی زبردست سے تیار ہوتے ہو اب یہاں پر ہم نے یہ کباب تیار کر لیا یہ چمت کی مدد سے جو ہم نے آپ کو بتایا تھے دیکھیں اس طرح گر کے آپ نے کباب بنانا ہے اور یہ سٹک پر ہم نے لگایا اب ہم ان کو فرائی کر کے بتاتے ہیں آپ کو اب یہاں پر جو کباب تھے تبے پر ہم نے رکھتی اس طرح جو کباب ہیں ان سب کو ہم یہاں پر اسی طرح ہی کبابوں کو تیار کر لیتے ہیں اگر آپ کو باربیکیو کرنا ہے تو آپ اس کو باربیکیو بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتے جائیں کہ اگر آپ کے پاس کون سٹار نہیں ہے تو آپ اس میں فریش بریٹ کے پیسز بھی گرائن کر کے ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر ہمیں تھوڑھاری دیت کے بعد ان کی سائیڈ سٹیں کرتے رہنا تاکہ یہ ساروں طرف سے کباب جو ہمارے تیار ہو جائے آج کو ہم نے بہت زیادہ پیسز نہیں کرنا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ضرور سے کلر آ رہا ہے یہاں پر ہم ساتھ ساتھ ان کی سائیڈز جو تھے چینج کرتے رہے یہ ضرور سے کباب بلکل تیار ہے جنی سے اب یہاں پر سی کباب ہمارے بلکل تیار ہیں بہت ہی مزے سے یہ تیار کیے اور بہت ہی اچھی ریسپی جو تھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ اس کو اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور وہاں پر گھنٹی کا بٹن ہے اس کو آپ ہٹ کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک ملے آپ کے ساتھ پھر کسی اچھی اچھی ریسپی اس کے ساتھ ملاقات ہوگی دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ